میں رامی اسپال آپ لوگوں کے اجل پر بس کی کام نہ کرتا ہوں اور پرماتما سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ آنے والی پرکچھاؤں میں اچھے انکوں سے پاس ہوں پر آپ سے ایک آسا اور بھی اور ایک بنتی اور بھی کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبکرائی بابستہ کر لیں یہی آپ کی گورت اچھڑا ہوگی پنکچولی آپ دیکھتے ہیں ایک ایک سبتوں کی میننگ کے ساتھ اور اس پارٹ کو پڑھنے کا پریاست کرتے ہیں پنکچولی نیمیت روپ سے ایٹ میڈی ڈے دوپہر کے سمیں ہی اوپنڈ اس نے کھولا ہیڈ بیگ اپنا بیگ اینڈ سپریڈ آؤٹ اور فیلا دیئے ہیڈ پروفیشنل اپنے پروفیشنل بیوشائک ایکیوپنٹ اپکران نیمیت روپ سے دوپہر کے سمیں اس نے اپنے بیگ کو کھولا اور اپنے بیوشائک اپکران کو فیلا دیا جس میں سامل تھے دو دن کوری کوری سل ایک دردن کوری سل کوری آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سائیڈ میں اس کی کوری کی سل کی بیڈیو پوٹو لگی ہوئی ہے کیا ہوتے ہیں کوری ایک دردن کوری سل اینڈ اسکوائر اسکوائر چکور پیس آب کلوت کپڑے کا ایک ٹکڑا اوہ سکیور گپت روپ سے میسٹک رہسپون چارٹ ایک جو بگل میں چارٹ بنا ہوا ہے اس طرح سے میسٹک چارٹ کو اس کپڑے کو اوپر رکھا تھا آنٹ اس کے اوپر نوٹ بک ایک کتاب بندل آف پال میرا ٹرائٹنگ ایک بندل بھوت پتر لکھے ہوئی اب دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں سامل تھے جو اس کا ایکیپمنٹ تھا اس میں تھا آپ کا ایک دردن کوری سل تھے ایک چکور کپڑا تھا جس کے اوپر جو ہے ایک چارٹ رکھا ہوا تھا جو بھی گپت روپ سے ایک رہسپون چارٹ تھا اور اس میں ایک نوٹ بک تھے اور ایک بندل بھوت پتر لکھے ہوئی تھے ہید پور ہیڈ اس کا جو متھا تھا ویڈ ریسپلینڈڈ چمک لیا تھا بید سیکرڈیس پویتر راکھ مطلب کی بھاس میں سے انڈ برمیلین اور سندو اس کا متھا چمک رہا تھا پویتر راکھ بھاس میں سے اور سندو لگا ہوا تھا انڈ ہید آئید اس پارکلڈ اس کی آنکھیں چمکتی تھی بید سارب اب نارمل گلیب سارب تید اب نارمل آسمان گلیم کرنڈ سے پرکاس کی کرنڈ کی روح میں ایک چمک سے وہ چمکتی رہتی تھی جو واسطوں میں ایک آؤٹکم ایک پریڈام تھا آپ ایک کانٹینیور لگا تار سارچنگ خود کرنے سے لوک فار کسٹومر کسٹومر کی خود کرنے سے ہو گئی تھی اس کی آنکھوں میں جو چمک تھے لگا تار کسٹومر کی خود کرتے رہنے کے کران ہوئی تھی بٹ ہیچ جس سیمپل کلائنٹ جو اس کے ایک سادھان سے کلائنٹ تھے کلائنٹ میں نے گرہاک ہوتے گرہاک تھے تو بی پروفیٹک لائٹ اس سے پرابط کرتے تھے تو بی ہونا ہوتے ہیں پروفیٹک پروفیٹک مینس ہوتا ہے دیوی لائٹ میں نے پرکاس بس ان کے جو سادھان گرہاک تھے ایک دیوی پرکاس کانٹ خودتی کر لیتے تھے اور آرام محسوس کرتے تھے محسوس کرتے تھے پاور آف آئی جو ان کی آنکھوں کا سکت تھی پاور تھا دیکھنے لائک سمجھنے لائک انہینس فائلی ہوئی تھی بڑھی ہوئی تھی اپنی استطی دور پلیس جو استطی تھی جیسے دو بیچ میں پین ٹھو رنگا ہوا متھے کی بیت میں اتھ تھی اور جو گھری موچھے تھی گلمچھا تھا جو ایک دھارہ بناتا تھا گالوں تک لے جاتا تھا ان کے گالوں تک موچھے فائلی ہوئی تھی اگر لکھتے ہیں کہ ایوین ہاف گرس یہاں یہاں تک ایک آیوگ درستے آنکھیں چمکتی تھی سچ سٹنگ سچ سٹنگ آئیسی سٹنگ میں آئیسی سٹنگ میں اور اس کے لئے کیا ہوتا آئیسی سٹھی کے لئے تو کراؤن ایفیکٹ کراؤنے کے بڑھانے کے لئے ایفیکٹ پروہ کو ہی وڈ بی سائفرون کلرڈ اس نے اس نے لیا تھا سائفرون کیسریہ رنگ سائفرون کلر سائفرون کا مطلب کی کسریہ رنگ کا ٹیرمن پگڑی باندے کراؤ دیر اپنے سر کی اوپر دیش کلر اسکیم یا جو کلر کا اسکیم کبھی نہیں ہوتی تھی لوگ آکار سیتھ ہوتے تھے آکار سیتھ ہوتے تو ہم اس سے ایج بی جیس مکھیاں آر اٹریکٹڈ آکار سیتھ ہوتی ہے تو کس موس کس کے لیے برم ہن میں دہلیا سٹاک دہلیا پھولوں کے لیے سکتے سکتے لوگ اس کی طرح آکار سیتھ ہوتے تھے ہی سیت بیٹھا تھا انڈر نیچے ساکھا اور سپریڈنگ تمارین ایک پھلی ہوئی ایملی ایملی کی فیلی ہوئی ساکھا کے نیچے بیٹھا تھا ٹری کے تمارین ٹری مطلب کہ ایملی کے پیر کی ساکھا کے فیلی ہوئی ساکھا کے نیچے بیٹھا ہوا تھا فلانگ جو کی گھیرے ہوئی تھی پات ایک راستے کو رننگ تھرور جو جاتا تھا ٹاؤن ہال پارک کی طرف ٹاؤن ہال پارک کے لیے بلک چھان پلیس تھا ان مینی بیٹھ کئی طریقے سے ایک امرتا ہوا بھی ہمیشہ چلتی تھی اپ این ڈاؤن آتی اور جاتی تھی دیس نیرو روڈ یہ نیرو روڈ جو ہے ایک سنگ نیرو سنگ پتلا راج مارگ سام رات تک چلتا رہتا تھی ای ورائیٹی آف سٹیٹ س ورائیٹی پرکار کے ایک پرکار کا آف سٹیٹ بیپار ان اکوپیشن آف بیو سائے وار ریپرزنٹ آل ایلان اس بے اس راستے پر دکھائی دیتے تھے ریپرزنٹ ہوتے تھے جیسے میٹسل سیلر سائے اوسط بھی کریتا سیلر آف اسٹولین اسٹولین ہارڈویر اور اس میں تھے چورائے ہوئے اور جنگ کبھار کی سامان میجیسین تھے جادوگر تھے اینڈ ایباب آل بولی لگانے والے نیلامی والے آف چیپ کلا تھے ملنب سستے کپڑوں کی بولی لگانے والے ہوتے تھے جو کی بناتے تھے نرمار کرتے اتتھک سور پریاب سور دائن میں سور آل ڈے پورے دن پورے سہر کو کرسط کرنے کے لئے نیسٹ ٹو ہم ان کے آگے بیشی فورس نیسٹ آواز لگاتا ہوا کیم آیا ایبنڈر ایک بکریتا ایفرائیڈ گرونڈ ایک بھونی ہوئی مونگ کھلی کو بیجنے والا جس نے دیا اپنے دیتا تھا اپنے سامان کو ایک کالپنی نام ایک سندر نام ایج دے پرتے ایک دن دیتا تھا کالنگ کہتا تھا اسے بامبے آئس کریم اس کو کبھی بامبے آئس کریم کہتا تھا ون ڈے ایک تھاڑے اور تیسری دن راجی 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 آئس سوا آئس این سو آن این سو فور آگے کئی نام دیتا رہتا تھا این پیپل فلوک لوگ اکٹھا ہوتی تھے تو ہم ایک کنسیدرابل پورشن ایک دیکھنے لائک پورشن پورشن مان بھاگ ایک بڑا بھاگ کنسیدرابل پورشن ایک بڑا بھاگ آب دیس کراؤ اس بھیڑ کا ڈیلیٹ مڑتا تھا بیپور دیس ٹو لائزر کی اور ایس ٹو لائزر ٹرانس 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 کرتا تھا ہید بیدنس اپنے بیوشائی کا بائی دی لائٹ پرکاس گراؤنڈ کے اوپر ہیپ نیر بائی جو اس کے پاس ہیپ ہوئے تھے لڈھی لگے ہوئے تھے آف دا انچینٹ منٹ آدھا جو اس میں کا منورنجن تھا آکرسن تھا انچینٹ منور آف دا پلیس سستان کے بار دیو ٹو دا فیکٹ اس کارن تھا دیٹ ایس دیڈ نگر نگم کی کوئی بھی لائٹ تنگ کا کوئی بینیفیٹ نہیں کوئی لاب نہیں تھا دا پلیس وز لیٹ آس تھان پرکاس وان تھا بائی ساپ لائٹ ملو وہاں پی جو دکانے تھی ان کے لائٹ پرکاس سے ون آٹ ٹو ہیٹ ہیس گیس لائٹ ایک یا دو آواج کرتی ہوئی گیس لائٹ تھی سام ہیٹ نیک کچھ ننگی فلیئرز تھے پلیئرز میں جولا تھی پرکاس کی جو لاؤ تھی اسٹا کاند پر پول جو کھمبے سے بند ہوئی تھی سام وار ان لیٹ آپ کچھ تو ایس ترہ جلائی گئی تھی بائی دو آل سائیکل جیسے گھل چکر میں لگائی تھی لائٹ تھی ون آر ٹو ایکر دو لائک دی سٹو لائدر جس طرح سے آپ دیو تشی ہے مہین بیوست تک آؤ لائٹ آب دیار آن اس نے اپنی کوئی بھی پرکاس کی سروت نہیں لگا تھا ایٹ وار بی بی بلدرنگ کرس کرس اسمیں بی 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 بھرمی کرنے والی کرس کس آر تیرس کٹنے والی لائٹ چید پرکاس کی کرنے تھی آر تیرس پرکاس کی کرنے جو بھرم اتمن کرنے والی تھی جو چلتی ہوئی جو چھا بھرم اتمن ہوتا تھا دی سوٹ یا تیرس انٹینڈڈ وہ تھوڑا سا بھی نہیں اچھا تھی انٹینڈڈ دھکا تھا تیرس ایسٹرولادر بننے کے لیے وہ ایسٹرولادر نہیں بننا چاہتا تھا جو اس نے جیوان شروع کیا بچپن میں وہ کوئی جیو بننے کی چھان ہی تھی لال سا انٹینڈڈ نہیں تھا اور نو وہ ادھک to would what going to happen to others دوسروں کو Then he نیو اس سے کی زیادہ کہ وہ جانتا تھا کہ what was going to happen to himself اس کے ساتھ کیا ہو جانا نیسٹ میٹ اگلے چھاڑ ہی واد اید مچ اید اسٹرینڈر وہ اتنا ہی اپرچت تھا اسٹرینڈر تھا اپرچت تھا اجنبی تھا تو دسٹارس تاروں اور گرہوں کے پیشے میں اید وار ہیت انوشنٹ کسٹمر جیسے کہ اس کے انوشنٹ کسٹمر ہوتے ہیں اید پھر بھی وہ کہتا تھا ایسی چیزیں جو خوش کرتے تھے اور اچمبیت کرتے تھے ایبریون پرتیک کو دیٹ واد میر اس میں تھا مکھ مٹر آف سڈی ادھین کا ماملہ پریکٹس عبیات کا ماملہ اور سریوٹ گریم گیس ورک اور انمان لگانتا تھا کیا لگاتا تھا انمان لگاتا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا کہ ایمان دار لوگوں کے لیبر کی اس سرم کی بات کرتا تھا اور وہ حق دار ہوتا تھا در بیجیز جو مجدوری ہوتی تھی ہی کریڈ اور لیتا تھا ہوم لے آتا تھا دن بھر کے انتے ہیں ہی ایڈ لیفٹ ہیڈ بیلیز اس نے اپنا گاؤں چھوڑا تھا بیداؤٹ اینی پریبیس تھارڈ بینا کسی پہلے کے بیچار کے آر پلان یو جانا کے ہی ہیڈ کانٹینوٹ نے جاری رکھے تھے دیئر ہی وڈ ہیڈ کریڈ اور لے جا رہا تھا آن دوار کام کر رہا تھا پار ہیڈ پور پادر جاندے ہی وڈ اس کو کرنا چاہیے تھا جاری رکھنے چاہیے تھا اپنے پور پادر اپنے پیتا کے پوربودیوں کے کام کو نیمیلی جیسے تیلنگ دی لینڈ جمین جوتنا لیبنگ دینا مہرنگ شادی کرنا اور ریپائننگ ہیڈ کورن فیل اور اپنے فسل کی دیکھ بھال ریپائننگ کرنا فسل کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے پوربود کے پورکھوں کے گھر کو دیکھ بھال کرنا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اس کو گھر چھوڑنا پڑا بیداؤٹ ٹیلنگ اینیون کسی سے بغیر کہے اور اس نے آرام نہیں کیا جب تک کہ اس نے کچھ دو سو کلومیٹر کی یاترہ پوری نہیں کر لی تھی تو یہ بلیجر ایک بلیجر کے لیے ایک بہت بڑا دوسائی تھا کہ اید افمانوں کی اوشن پھالوڈ بڑین ان کے اس کے اور اس کے گھر کے بیٹ میں ایک مہا ساگر بہر رہا تھا وہ اتنی دور آ گیا تھا ہی ایڈ ورکنگ انالسس آف مینکینڈ ٹیبلز اور منش کی ٹیبلز کی سمجھ سیاں کی مینکینڈز مانو جات کی ٹیبلز سمجھ سیاں کی انالسس کرتا تھا بسلیشن کرتا تھا جیسے میریج سادی دھن اور انڈ ٹینگل ساف ہیومن لائف بھرامک استحتیہ مانو جیون کی بھارک بھرامک استحتیہوں کا بسلیشن کرتا تھا لانگ پریسٹس لمبے سمائے کا پھیاس ہیڈ سارپنڈ اس کو تیت کر دیا تھا ہیڈ پرسیپسن اس کے پرسیپسن کے بھاو کو بدن فائی منٹ پانچ منٹ کے اندر ہی انڈرسٹوڈ ہو سمجھ جاتا تھا وات واد رانگ گلت کیا تھا ہی چارجٹ ہوا چارج کرتا تھا تھیری پائی تین پائی پر کوششن کے نیبر اوپنڈ کبھی نہیں کھولتا تھا ہیڈ ماؤت اپنا مو تیل دا ادھر ہیڈ سپوکن جب تک کی دوسرا نہیں بولتا تھا فار ایٹ لیسٹ ٹین میٹ کم سے کم دس میٹ نہیں بول لیتا تھا تب تک اپنا مو نہیں کھولتا تھا ہوت پروبائیڈڈ جو اس کو اپلپ دکرا دیتا تھا اینپ اسٹاپ پریابت سماگری فار ڈوڈن آنسر اینڈ اڈوائیڈ سید درجنوں اتر دینے کے لیے اور سلا دینے کے لیے اس طرح سے جب اس نے بتایا پرسن پرسن سو کو بتاتا تھا بیفور ہم اس کے سامنے گیزنگ ایٹ پاوم اس کی پاوم ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے اس کو بولتا تھا کئی طریقوں سے آپ اپنا پورا پریڈام نہیں پرابت کریں ریجلٹ نہیں پرابت کریں فار یور افورٹ اپنے افورٹس میں پریاس ہیں نائن آفٹ آفٹن نو دس میں سے نو ور ڈسپورڈ اگری بھی دھیم اس کے ساتھ سایمت ہو جاتے تھے اس کو مان لیتے تھے ڈسپورڈ کر لیتے مان لیتے تھے اور ہی کوشن پوچھت ایت دیئر اینی اومین فیملی کیا تمہارے پریمار کوئی عورت ہے می بھی ایوین اس ڈسٹینٹ ریلیٹیو یا ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈسٹینٹ ریلیٹیو ہو دور کی ہوئی رشتہ دار ہو جو آپ کی طرف بلکل دھیان نہیں دیتی یا آپ کا بڑا بھولا چاہتی ہے اور ہی گیو این اینالسیس آپ کرکٹر یا وہ دیتا تھا اینالسیس مطلب بسلیشن کرتا تھا چریتر کا موسٹ آف یور ٹربل آپ کی جاری ساری سمجھ سائیں اور ڈیوٹیو اور نیچر آپ کے سبھاؤ کی قرآن ہے ہاو کین یو بی ادر وائز آپ کو ایسے ہو سکتے ہیں بیت سیٹرن آپ کا سنی کیسا ہے یا سنی کہاں ہے یو ہیو ہے این پی ایم پی ایم پی چیس نیچر آپ کا دور سبھاؤ ہے وہ آبیق پونڈ ہے اور رف اسٹیر اور باہر سے آپ رف ہیں آپ اندر سے اتھے ہیں باہر آپ خراب انڈیا دس انڈیا یا جو ہے پرسند کرتا تھا یا پری بنا دیتا تھا انڈیا پری بنا دیتا تھا ہم ان کو دے اثار ان کے حردے کو میڈیٹلی ترنت فار ایوین دی مالڈیسٹ آف ہم میں سے جو بینمر ہے لب چو تنک ایسا سوٹ نہ پسند کرتا ہے دیٹ ہی ہے فار بیٹنگ دیسٹیر کی وہ باہر سے سکت ہے دنیٹ بینڈر بلیو آؤٹ ہیٹ فلیر نٹ جو گراؤنڈ نٹ ہے مطلب مون کھلی کا جو بکریتا ہے بلیو آئٹ بجھا دیا ہیٹ فلیر اپنے لاؤ کو پرکاس کی لاؤ کو اپنے دیئے کو ریز ٹو گو ہوم اور گھر جانے کے لئے اٹھ گیا دیس چونکہ اس نے اس کو چھوڑ دیا اندھیرے میں ایک سیپٹ فار لیٹل سیف گرین لائٹ یہاں کے علامہ ایک سیپٹ ملو لال ہرے رنگ کی ایک چھوٹی سی کیران کی پنج کے آلترک تھے اس کو اندھیرہ اندھیرہ تھا ہوت سٹریٹ ان فروم سم ہر جو کہیں سے اس کو پر آگے پڑتی تھی اندھیرہ چھوٹی تھی جمین کو بھی پھوڑ ہم اس کے سامنے جمین کو چھوٹی تھی ہی پکڑ اپ ہی کوڑی اس نے اپنی کوڑی اٹھائی کوڑی شلک اٹھایا پیرا پیرا پھر نالی پیرا 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 پیشے سامان تھا اس کو اٹھا لیا اور پیرا 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 رکھ رہا تھا دن بیگ واپس اپنے بیگ میں جبکی ہرے رنگ پرکاش کی کرنپند ہے وہ بلوٹڈ رکی گئی رک گئی ہی لکڈ اپ اس نے اوپر دیکھا سو ای مین دیکھا ایک آدمی سٹینڈگ بی فور ہیم اس کے سامنے کھڑا تھا ہی سینس اس نے انمان لگایا ایک سمبھو گراہک ہی لکڈ سو کیئر اور اسے پوچھا آپ دیکھتے ہیں کیئر چنتی دیکھتے ہیں کیئر اور ایٹ بل ڈو 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 کو اچھا ہو کہ آپ بیٹھ جائیں اچھا ہو کہ آپ بیٹھ جائیں فار ہائل کچھن کے لئے انڈ چائٹ بید میور میں ساتھ بات کریں دا ادر گرمبل دوسرا جو تھا وہ بڑھ بڑھ آیا سم ریپلائی بے گلی کچھ اتر جو اسپسٹ نہیں تھے دا اسٹرولادر پریشت ہید انبیٹیشن اسٹرولادر نے جو جوتسی ہے اپنے انبیٹیشن کو اپنے آمنتران کو دباؤ بنایا ویرپان دا ادر ہید پام دوسرے والے نے اپنے ہاتھ دیگر دیا دبا دیا ہی دنوں جس کے آنکھ کے نیچے سینگ کہتے ہوئے کہ تم کہتے اپنے آپ کو ایک جوتسی جو جوتسی تھا اس کو چیلنج لگا چنوٹی لگا انسی اور کہا تیلٹنگ دا ادر پام دوسرے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے جو ہرے رنگ کا پرکاس آ رہا تھا اس کی طرف ہاتھ کو کرتے ہوئے کہ یہ آپ کا سبھاؤ ہے یہاں دیکھ سکتے آنا کیا ہوئے بارہ پائی ہوتے ہیں ایک روپ ہے 192 پائی یہ برابر ہوتا آف آرے اسٹاپ دیکھ روکو دیادر سیٹ تو اسے نکھا تیل می سام تنگ را ورث وائل مجھے کچھ تیمتی مہت پور چیت ورث وائل کچھ مہت پور چیت بتانا ہے آور فرینڈ فلٹ ٹی کیوٹ اب کہتا ہے کہ میرا مطر خفا مجود ہوتا محسوس ہوتا ہیل گھل کرتے ہوں میں کبھل تین پائی لیتا ہوں اور دیو آپ پرابت کریں گے آپ کے پیسوں کے لئے پریابت ہوگا اس پر اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا ایک آنہ نکالتے ہو اس کے سامنے اچھال دیا کہتے کہ محسوس کو محسوس پریس آپ پہنچ لیے ایک آنہ بلفنگ بلفنگ یاد میں نے صد کہ کہ تم مجھے میکوب بنا رہے ہو آپ پیس کریں گے بیاد کے ساتھ ایک آنہ آنسر سٹسفیکٹری آپ اسٹرولیزر کہتا یاد آپ میرے اتر کو سنتوز پونڈ پاتے ہیں بلیو گیمی فائی روپید کیا مجھے پانچ روپے دیں گے نو نہیں اور بلیو گیمی ایٹ آنہ کیا آٹھ آنہ دیں گے آل لائٹ بلکل صحیح پرو بلیو گیمی مجھے پانچ مجھے پانچ مجھے دو میرے ٹوائیس ایڈ مچ ایف ایو آر رانگ یادی یو گیمی آپ دیتے ہیں مجھے ٹوائیس دونہ دیں گے ایڈ مچ ایف ایو آر رانگ یادی آپ گلت بتاتے ہیں اس اپرچت نے کہا دس پیکٹ یہ جو سندھی ہے واد اکسپٹس بکار کر لی گی پیکٹ سندھی اکسپٹس بکار کر لی آفٹر لیٹل فردر ایرگومنٹ تھوڑا سا بحث کے بعد دا اسٹرولاجر سند اسٹرولاجر نے سند پریئر پریئر کیا ٹوڑھی بن آکاس کی طرف اید ادر لٹ اے چیروٹ دوسرے نے اسٹرولاجر کاٹ اسٹرولاجر نے پکایا ایک جھلک دیکھ لی پکل لی آف اس پیز اس کے چہرے کی بائد مائت لیٹ ماچس کے جو پرکاس ہوا اس سے اس کی تدھلک مل گئی تھی دیرواد پود ایک رکاورت تھی اید کار شوٹیڈ آن ضرور جیسے کار آواز کر رہی تھی روڈ پر جھوٹ جو ہے اپنی چانگی گھوڑے کی رسٹی کو کھیج لیتا ہے بیوال آف دکھ کراؤڈ ایجی ٹیٹیٹیٹ تی سیمی ڈیرکنیس آف پار اور بیوال آف دا کراؤڈ جو بھی ہے ایک اتسک اگرشت ہے تو دا سیمی ڈیرکنیس آف پار پار آدھے اندھیرے دا آدھر سیر ڈاؤن دوسرے بیٹھ گیا سکنگ ہی چیروٹ اپنے چیروٹ کو پیتے ہوئے پاپنگ آؤٹ اس کی دھوہا کو باہر نکالتے ہوئے سیر دیا رسلی اس نے وہی پر آرام سے بیٹھا دا اسٹرانجر فیلٹ جو جتشی محسوس کیا بیری انکم فارٹی بہت ہی آسا ہی محسوس کیا انکم فارٹی بیٹھ اپنا ایک آنا لے لیجیے میں ایسا نہیں کہنا چاہتا چلنجر کو سبکار نہیں کرتا ہی میرے دیر ہو رہی ہے آج اس نے تیاری شروع کی بندل باندھنے کی اس کی دا ادر کھلڈ ہی رسٹ دوسرے نے اس کی کلائی کو اس کو ایسا نہیں کر سکتے ہیں you you ڈیگل آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں you ڈیگل میں تم نے مجھے کھینچا تھا وائل آئی بات پاسنگ جب میں جا رہا تھا آپ نے مجھے روکا تھا دسٹو لائزر شیورڈ جو آسٹو لائزر تھا کانپ گیا ان ہی گریپ دوسرے نے اس کی پرم کو دبا دیا ان اس پر ان سیڈ اور کہا چلنج چلنج چنوٹی چنوٹی ہوتی جاری رکھو دسٹو لائزر پروشیڈ دسٹو آگے آگے بولا بید ہی تھو ڈرائنگ اپنے گلے سوکھی ہوئے گلے کے ساتھ دیاری دیو میں ایک محلہ ہے سٹاپ رکھو سر دادہ دوسر لیکھ آگے سب میں نہیں جانتا سیل آئی سکسیڈ مائی پریجنٹ سر کیا مائے اپنی برطمان کی خود ہے اس میں سفل ہوں گا آر آت آت آنس آنس آت دو دیس آنڈ گو آر اگر اس کو اتر دو اور جاؤ آدروائز آنڈ آئی بل ناٹ لیٹ یو گو تم کو جانے نہیں دوں گا تیل یو ڈس گورج آل یور کوائنز جب تک کی اپنے پورے سکھے نہیں واپس کر دیتے بڑ بڑایا کچھ منتر چار اور ریپل دو دیا آل آئی بلکر سہی آئی بل سپیک میں بولوں گا بٹ بل یو گیم می ای روپی ایک روپے دیں گے ایف فوٹ آئی سہی جو میں کہوں گا ایت کنوینس یہ سہی ہوں گے آپ کو سمجھانے لائک ہوں گے آدروائز بولوں گا اور آپ کر سکتے ہیں جو تم پسند چاہو آفٹر گوڈ ڈیل آف ہنگلنگ ایک اچھا بیوشائے ہنگلنگ ملپ کی ترکی کم پیسے کا مول بھاؤ اور دوسرے سہی مت ہو گئے تیسٹو لائدر سیڈ جو تیسی نے کہا آپ مرد مرد تو چھوڑ دیا گیا تھا ایم چاکو آپ کے اندر سے پار ہو گیا تھا جو تیسی نے بتایا گوڈ بہت اچھی بات بہت صحیح بتایا آپ نے بیر چسٹ اس نے اپنی چسٹ کو لنگا کیا کھول دیا تو دکھانے کے لئے دس کار ہوگا نیسان وات ایلس ہو رہا تھی اور اس کے بعد پس کر دیا گئے تھے تھیل دیئے گئے تھے ایک کوئے میں نیئر بائی جو کھیت کے پاس تھا آپ مرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا میں مر چکا ہوتا ایک سم پاسر بائی اور ادھر سے جانے والے اگر ایسا موقع نہ لیتے جھانکنے کا انٹو دی بیل کوئے میں جھانکنے کا موقع مر چکا ہوتا ایک سلم دادا دوسرے نے ایک سلم دیا آسٹر بیک تکیا اوہر ہرم بائی دی ان ان تھسی اوہر ہرم اتدھ ابھر بھوت ہو گئے تھے بائی ان تھسی مل بڑی خوشی سے ہم کب ہم انہیں پرابت کریں گے ہی آس اس نے پوچھا کلینچنگ اپنی مٹھی باندھتے کلینچنگ باندھتے ہوئے ان دی نیسٹ ورڈ اگلی دنیا میں آنسر دا اسٹر لیڈر جتسی نے اتر دیا ہی دائیڈ فور منت اگو مر گیا تھا چار مہینے پہلے ان پار آف ٹاؤنس گاؤنس اس سہر سے بہت دور ایو بل لیڈر پروسیڈڈ اسٹو لیڈر نے جو جیتسی ہے وہ آگے اس نے بڑھا کہا گرو نائک گرو نائک you know my name کیا تم میرا نام جانتے ہو ادھر سے دوسری نکھا taken دور جاتے ہو as i know all other things جیسے میں ان چیز جانتا ہوں گرو نائک listen carefully دھیان پور سنو what i have to say میں کیا کہنا چاہتا ہوں your village is two day two day january آپ دو دن کی یاد رس پر ہے ڈیو دی نار تھاب ڈیس 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 اور وہاں چلے جائی ڈیس جائی ڈیس 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 ٹو بی ہنڈر آف سیکڑوں سال تک جی بھی ترہیں گے ہم گھر کیوں چھوڑیں گے درست دوسرے نے کہا ریفلیکٹبلی میں کیول جا رہا تھا آج اور تب تو لک فار ہم اس کی خود کے لیے چوک آؤٹ ہی دلائف اور اس کے جیون کو نسٹ کرنے کے لیے جیون کو چوک مانے دم گھٹانے کے لیے اس کی گلہ دبا کے ماننے کے لیے ایف آئی میٹ ہیم یاد اس سے ملتا تو ہی سوک ہیڈ ہیڈ ریگریٹ فولی اس نے اپنے ہردہ سر کو ہلایا سوک مانے ہلایا گریگریٹ فولی مانے گھڑا سکتا ہی واد اسکیوڑ و بھاگ گیا مائی ہنڈ میرے ہاتھوں سے آئی ہوپ ایٹ لیسٹ میاسہ کرتا ہوں کم سے کم ہیڈ آئیڈ آئے دے ڈیزیر اس کی مرد ایسی ہوگی جیسے کا وہ حق دار ہے اسٹو لازر اسٹو لازر نے جیسے نے کہا ہی واد کرسٹ وہ دب گیا ہے انڈر ایٹ لوری ایک ٹرک کے نیچے ٹرک نیچے دب کر مر گیا ہے دوسرے کو گریٹی فائیڈ ایک احسان مند ہو گیا اس کو سن کر کے بڑا خوش ہوا دا پلیس وارڈ ڈیزیر احسان جو ہے بلکل خالی ہو گیا تھا بائی دے ٹائم اس سمائے دا اسٹو لازر پکڈ اپ جیسے نے اٹھایا ہیڈ آرٹیکل سپنے سامان اور پوٹ دیم انٹو ہیڈ بیگ اپنے اس بیگ میں واپس رکھا دا گریٹ سیوٹ واد آلسو گون اب اس سمائے ہری جو پرکاش کیران پندھ تھی وہ بھی جا چکی تھی لیوگنگ دا پلیس انڈرکنیس اس اسٹان کو اندھیری میں چھوڑتی ہوئی دا اسٹرینجر ہیڈ گون آف انٹو دی نائٹ جو اپرچت تھا اور رات میں گھر جا چکا تھا آفٹر گیبنگ دا اسٹو لازر ہینڈ پھول آف کوئنس اس اسٹو لازر کو ایک مٹھی سکھے دے کر کے اٹھوار نیرلی میٹ نائٹ اے آدھی رات ہو چکی تھی وین دا اسٹو لازر جیڈ جب جیو تھی پنکچا ہوم گھر ہیڈ وائیف وائز بیٹنگ اس کی پتنی دیزار کر سکتی اور اس کی سمجھانے کی مانگ کر دی ہی فلنگ دا کوئنس اس نے پھینک دی سکھوں کو ایٹھر اس کے سامنے ان سیٹ کاؤنٹ دی ان کو گنیے ونس ون مین گیب آل دی ایک آدمی نے سارے دی ٹویلو وائنڈ ہاف انہوں نے بتایا بارہانہ اور ہاف آدھا سی سیٹ اس نے کہا کاؤنٹنگ گنتے ہوئے سی باز اوبر جوڑ وہ خوش تھی آئی کین بائی سم جیگری میں کچھ گوڑ کھری دوں گی کوکو نٹ تمہارو کوکو نٹ کھرو دیں گے کل بچے مانگ رہے تھے آئرکنگ فار سویٹ مٹھائیہ مانگ رہے تھے فار سو مینے ڈیج کئی دنوں سے میں بنائی ہوں سم نائس سٹپ کچھ اتھائی سماگری فار ہر ان کے لئے دا سوائن ہے چیٹے جب شور کے پلے نے مجھے چیٹ کیا مجھے دھوکہ دیا ہے ہی پرامیس نے وعدہ کیا تھا موئی اے روپی ایک روپے دینے کے لئے سرد ایسٹرولائدر اس ایسٹرولائدر نے دیوتسی نے کہا ہی لکڈ اپ ایٹ رہیم اس کی طرف دیکھا آفٹر ڈینر رات کے کھانا کھانے کے بعد اسٹھٹنگ آن دا پیول پیول آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بگل میں چیتر میں ہے پیول پیول کے پاس بٹھا تھا پیول میں بٹھا تھا یہ ٹول ہر اس سے بتایا دیو نو کیا تم جانتی ہو ایک بڑا بھار چلا گیا فرام می میرے اوپر سے ٹوڈے آج آئی تھاڈ میں سوتا تھا میرے پاس میں نے ہاتھوں میں ایک بلڈ لگایا کسی آدمی کا میرے ہاتھ کے اوپر آل تیج یا ان برسوں سے دیٹ وز ریجن ہی کانڈ ہوئی آئی رین آبی فرام ہوم میں گھر سے کیوں بھاگا تھا سیٹلڈ ہیر یہاں برسا تھا میری ڈیو آب سے شادی کی تھی ہی دیلائی وزی بھی تھا ہی گیسی گیس اور تم مارنے کوشش کی ایس ہاں اپنے گام جب ایک مورک ہوا لڑکا تھا ہم نے سرپ پی گیمبل جوہاں کھیلا ایک دن بہت بری طرح سے لڑ گئے خوائی تنگ آف اٹنا اور ہم اس کو کیوں سنتے ہو ٹائم ٹو سلیپ اپسانے کے سمائے ہو گیا ہے ہی سرڈ اس نے کہا یائن جمعہ لیتے ہوئے انڈ اسٹرڈ ہم سے اپنے آن کو پھلا دیا آندہ پیول پیول کے اندر تو بچوں ایک ویڈیو کیسے لگی اس ویڈیو کیوں اگر اچھے لگی ہو تو چینل کو سبکرائب کر کے ہمیں ابھی بھوت کریں خوش کریں بس اتنا ہی تھینک یو